انسان نضا ہے جنود کو جن کی اچھاہ کے حانوں سے حجیہ تفریق تیسل کرتے ہیں بلکھوس پانی زنود شانشین حضرت عبود ویان جیو شریفہ حضرت عبود ویان سبیر محصف سے شعر حضرت عبود ویان حضرت حضرت عبود ویان حضرت عبود ویان آید حضرت عبود ویان موسیقی 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 میرے رحمان الرحیم میں آپ تمام ساتھیوں کو اس کامیاب جنوز پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس نظم و نظر کے ساتھ آپ نے مظاہرہ کیا ہے جس ذمہ داری کے ساتھ ساتھیوں نے ڈیوٹی کو پورا کیا ہے ان تمام ساتھیوں کے لیے تمام احباب کے لیے میں دعا گو بھی ہوں اور ان کو حدیعہ تبریق بھی پیش کرتا ہوں اور ماہ مبارک کی برکتیں اللہ ان کے شامل حال فرمائے یہ بھی دعا کرتا ہوں اب اختتامی دعا جگر گوشہ محدث سیالکورٹی حضرت سابزادہ حامد رضا آپ فرمائیں گے سب ساتھی بلکر دعا کریں گے ہم سب ساتھ بلکر دعا کریں گے سب ساتھ بلکر دعا کریں گے انتہائی عزت کے لائق صد احترام حضرت جانشین عبو البیان حضرت سابزادہ پیر طریقت سابزادہ محمد رفیق احمد مجددی صاحب دیگر علماء دی بقار معزز شرقائے جلوس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں تمام شرقائے جلوس کو دل کے گہرائیوں سے ماہ ربی ربز شریف کی مبارک بات بیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے خلوص کو اور جذبے کو اور آپ نے جس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہرہ کیا ہے میں سلام عقیدت بیش کرتا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ سابزادہ صاحب جس طریقے سے آپ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور یہ جو ہر سال اور اس سال تو آپ نے کمال کر دیا اور جس خوبصورتی کے ساتھ جلوس کے راستے کو سجایا ہوا تھا اور لائٹنگ بینر میں سابزادہ صاحب کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اور حضر قبلہ سابزادہ صاحب نہ صرف گوجرہ والا کی شان بلکہ مشاہی اہل سنت علماء اہل سنت کی بھی شان ہے اور آج قبر میں حضور عبو البیان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور آپ اس بات کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر پروگرام ایک مثالی پروگرام ہوتا ہے سابزادہ صاحب کی پہلے بھی ہمارے دلوں میں بڑی قدر ہے لیکن عرص کی تقریب ہو یا نفل ملاد مصطفیٰ کا کوئی عظیم شان پروگرام ہو یا یوم مجدد الفیثانی کی کو تقریب ہو اور جس طرح آج کے یہ جلوس ہے ہر پروگرام کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حضور صاحب زادہ صاحب کا سایہ آپ پر اور پوری ملت اسلامیہ پر تدیر سلامت رکھے آپ تقریب کا تقریب میری صالح جارے اہلی والے کا فیضا اہلی والے کا فیضا اہلی سنت کی پہچان اہلی سنت کی پہچان اہلی سنت کی پہچان جس نے سکھایا ہمیں قرآن اہلی والے کا فیضا اہلی والے کا فیضا یا نبی یا نبی آج آپ نے محبت رسول کا جو عظیم مظہرہ کیا ہے لیکن دعوے میں سچا وہی ہے کہ علماء محبت نے جو محبت کی نشانییں بیان فرمائی ہیں ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کسر سے کرتا ہے یہ عشاق مصطفی یہ سال کا کوئی دن ہو سال کا کوئی مہینہ ہو اور ماہ ربی رقبل جب آ جائے پھر تو ان کا عشق عروج پہ پہنچ جاتا ہے بزاروں کو سجایا جاتا ہے جلیوں کو سجایا جاتا ہے دکانوں کو سجایا جاتا ہے اور پھر وہ جشن کا مظہرہ ہوتا ہے خود بھی جشن مناتے ہیں اور جو جلوس پہ شامد ہونے والے ہوتے ہیں کیسا استقبال ہو رہا تھا کہ آب کے اوپر وہ پھولوں کی بارش ہو رہی تھی آب پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پر ہشی کے اظہار کرتا ہے جو اپنی محبت کا جو ہے مظہرہ کرتا ہے وہاں رحمتِ الٰہی کے اور منائقہ کے انوار نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تفیق ہے کہ جو ربِ کریم کے ہاں مقبول ہو جائیں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سچا سچا عقیدہ عطا کیا ہے جس کی جان جو ہے وہ عشقِ مصطفیٰ ہے محبتِ رسول ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حقیب میں اشاہ فرماتا ہے لَقَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِهِمْ رَسُولًا تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں عظمتوں والے رسول کو بھیجا یہ آج اس نعمتِ عظمہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہ بزاروں میں یہ جلوس لے کے نکلے ہیں بارہ ربِ الْعَوَ شریف کو بھی عظیم و شان جلوس نکلیں گے سیمینار ہوں گے ریلیے نکالی جائیں گی اور ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ربِ قریب نے ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کر دیئے کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہم کس قبر خشمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب عطا کر دیئے اور وہ محبوب وہ نبیوں میں رحمت لکب آنے والا مرادِ غریبوں کی بھر لانے والا وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اس کائناتِ وچود کے الچے ہوئے گیسوں کو سوارنے والا وہ اس کائنات کے بگڑے ہوئے نظاموں کو سدارنے والا اس شان کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ فروض ہوتے ہیں نار پوریدہ ہتناک کیے ہوئے ہشبور میں بسے ہوئے حالتِ سشدہ میں اس کائنات میں جلوہ فروض ہوتے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کے اظہار کرتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں اللہ کی ہاتھ رحمتوں کا نضول ہوتا ہے آج ہم انہی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس جلوز میں شریک ہوئے حضور صاحب زادہ صاحب جو ہماری سرپرستی فرماتے ہیں آپ کی سرپرستی فرماتے ہیں آپ کی تربیت فرماتے ہیں حق یہی رکھتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں گے میں ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا چند کلمات جو میں نے آپ کی حدمتی آلیہ میں عرض کیے اللہ قبول و مندور فرمائے میں اب حضر قبلہ صاحب زادہ صاحب کی حدمتی آلیہ میں مضاوش کرتا ہوں کہ آپ چند کلمات بھی اشارت فرمائے اور ساتھ دعا بھی فرمائے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں دعا سے قبل میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں سے سب سے پہلے ہم نمازِ اشارت باجمات ادا کریں گے اس کے بعد آپ احباب کی خدمت پر ننگر پشکیا جائے گا میں تمام ساتھیوں سے بزارش کروں گا کہ جو ہی دعا ختم ہوتی ہے سب وضو کر کے نماز کی تیاری کریں گے آمین اللہم صلی اللہ محمد انت بالقلوب و دعائہ واقیت الابدان و شفائہ و نور الابسور و زیائہ و علیہ و صحبہ وسلم الہو العالمین اپنے محبوب کے ملاد پاک کا صدقہ اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ ورودِ مسعود کا صدقہ نزولِ اجلال کا صدقہ الہو العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماہ فرما ہماری غلطیاں خطائیں ماہ فرما الہو العالمین اپنے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے سچی توبہ کرتے ہیں الہو العالمین ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہو العالمین جس طرح ساتھیوں نے تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں جنوس نکالا ہے اس محفل کو آباد کیا ہے الہو العالمین اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ چیرہِ ودہا کا صدقہ واللیل کی ذلکوں کا صدقہ نازاک کی آنکھوں کا صدقہ یدلہ کے گورے گورے ہاتھوں کا صدقہ وجہ اللہ کا چیرہ کا صدقہ الہو العالمین تو ان کے گھروں کو آباد فرما تو ان کے سینوں کو آباد فرما تو ان کی زندگیوں کو آباد اشاعت فرما الہو العالمین آنے والی مشکلیں مسیبتیں بلائیں ببائیں ہم سب سے دور فرما الہوالعالمین اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت عطا فرما الہوالعالمین اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما الہوالعالمین آج جو بیمار آئے ہیں ملاد پاپ کا صدقہ اس شفاہ دینے والے رسول کا صدقہ الہوالعالمین اس قرآن کا صدقہ جو شفاہ لے کر آیا ہے آج سب کو شفاہ عطا فرما الہوالعالمین جو خالی دامن آئے ہیں جولیاں بھر کر لے کر جائیں الہوالعالمین جو بد بخت آئے ہیں انہیں سعید بخت کر دیں الہوالعالمین کو عباد و شاہد فرما الہوالعالمین اس مرکز کو عباد و شاہد فرما نظرِ بچ سے محفوظ فرما آسدوں کے حصل سے محفوظ فرما شرینوں کے شر سے محفوظ فرما اپنوں اور بگانوں کے شر سے محفوظ فرما اس مرکز کو اور بھی عزتیں عطا فرما